آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مشہور کرسچن سنگلز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں بہت سے سانگز گرے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور مختلف مذاہب کے پیروکار اس عبادی پر مجتمل ہیں پاکستانی مسیح برادری 1947 میں آزادی کے بعد کافی متحرک اور فال ہے انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں خاص طور پر تعلیم، صحت اور نرسنگ کے شعبوں میں گران قدر قدمات انجام دی ہیں پاکستانی مسیح برادری نے فن اور شعبیس کی میدان میں بھی گران قدر قدمات سر انجام دی نمبر ایک سلیم رزا سلیم رزا ایک کرسچن گھرانی میں فور مارچ 1932 کو پیدا ہوئی ان کا پیدائشی نام نویل دیس ہے پاکستان کی آزادی کے بعد وہ پاکستان ہیجرت کر گئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی انہوں نے سب سے پہلے لاہور ریکارڈ ریڈیو سٹیشن کے لیے گایا مزید براں رزا نے اس وقت کے میوزک کمپوزر سے مسیح کی سیکھی جن میں ماسٹر صادق علی اور استاد عاشق حسین شامل ہیں انہیں پاکستانی فلم انڈسٹری میں تجربہ کار فلمی میوزک ڈائریکٹر غلام احمد چشتی نے متعرف کر آیا تھا رزا کا پہلا خوش قسمتی ہدایت کار سعید اطاولہ حاشمی کی 1955 میں بننے والی فلم نوکر میں گانے کا موقع ملا انہوں نے اداس میوزکل کمپوزیشن تقدیر کے مالک دیکھ ذرا کیا ظلم ہے کو اپنی آواز دی انہوں نے 1955 میں فلم پروڈیوزرز اور کمال بادشاہ کی قتیل میں پہلے پلے بیک سنگر کے طور پر بھی گایا انہوں نے فلموں میں بہت سے دوسرے گانے گائے جیسے آس پاس دو راستے ہمسفر سیما اور بہت ساری ان کی آخری فلم پائل کی جھنکار 25 نومبر 1983 کو کینیڈا میں وفات پا گئے نمبر 2 سنی بینجمین جون یہ اکتوبر 1934 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی گلوکاری کیریئر کا آغاز 1950 میں ریڈیو پاکستان سے کیا ان کے متاثر کن ان کے دادا تھے جو ایک گلوکار بھی تھے ان کے پہلے موسیقی کے استاد پندت رام چندر ترویدی تھے جب 1967 میں کراچی میں ٹیلیویزن مطرف ہوا تو جان نے پاکستان ٹیلیویزن پر کرسمس کے موقع پر کرسمس کے گیتگانہ شروع کیے انہوں نے کراچی میں ہونے والے اسٹیج شوز میں بھی پرفارم کیا ایس بی جان نے اپنی آواز اور موسیقی میں غزل کے نام سے مشہور اردو شائری ریکارڈ کر کے شہرت حاصل کی ان کا سب سے مشہور گانہ 1959 کی فلم سویرہ تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کے لیے تھا موسیقی اور ماسٹر منظور حسین تھے اور گیت پاکستان کی معروف شائر فیاز حاشمی نے لکھے تھے اس گانے نے ایم اشرف کے میوزک ڈیریکٹر کے طور پر کیریئر کا آغاز بھی کیا جو پاکستانی فلم انڈرسٹری میں ایک مقبول میوزک ڈیریکٹر بن گئے 5 جون 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے نمبر 3 آئرین پروین آئرین پروین 23 اپریل 1940 کو ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوں شروع شروع میں آئرین ریڈیو پاکستان کی میوزک پروگراموں میں گیا کرتی تھی انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز 1957 میں فلم نور اسلام سے کیا اس نے موسود رانا اور احمد رشی کے ساتھ کچھ مقبول کپل سانگز گئے بعد میں اس نے 31 فلموں کے لئے بہت ہٹ گانے گئے جن میں فلم آئینہ کا ایک سپر ہٹ گانا تمہی ہو محبوب میرے خواجہ پرویز کے فلمی گانے کے بال اور ایم اشرف کی موسیقی شامل ہے آئرین نے 800 کے قریب اردو اور پنجابی فلمی گانے گئے ان کے چند مشہور گانے یہ ہیں مووی آئینہ کا سانگ تمہی ہو محبوب میرے مووی انسانیت کا سانگ دل نہ لگانا جا کے پیارے اور مووی زمین کا سانگ رت ساون کی رے من بھون کی اور مووی بدنام کا سانگ کان میں جھمکا ڈھولے نمبر فور اے نیر نیر کی پیدائش چک نمبر 148 ایل روسن آباد زلا ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کرسچن گھرانی میں ہو ان کا بچپن عرف والا پنجاب پاکستان میں گزرا اور بعد میں وہ لاہور شفٹ ہو گئے انہوں نے سینٹ فرانسیس ہائی سکول لاہور سے میٹرک مکمل کیا اور فورمن کرسچن کالج میں داخلہ لیا انہوں نے 1975 میں گورمنٹ سینٹرل ٹریننگ کالج سے بی ایٹ کی ڈگری حاصل کی نیر نے اپنا بچپن ہندوستانی اور پاکستانی فلمیں دیکھنے میں گزارا محمد رفی، طلات محمود اور سلیم رزا جیسے فلمی پلی بیک سنگرز نے انہیں متاثر کیا نیر کی ٹی وی پر پہلی نمائش 1974 میں شو نئے فنکار میں ہوئی جس کے بعد انہوں نے پلی بیک سنگنگ کا سفر شروع کیا لولی وڈ میں ان کا طرف اس وقت ایک مشہور فلم ساز ریاض شاہد نے کر آیا جو اپنے آنے والی فلم بہشت کے لیے گلوکار کے ٹیلنٹ کی تلاش میں تھے وہ فلم میوزیک ایڈ ڈائریکٹر و جاہت اترے کے تالی بلم تھے اور مروف گلوکار مہندی حسن کے پاس رہنمائی کے لیے جاتے تھے نیر نے اپنے گلوکاری کیریئر میں بیالی سو سے زیادہ فلمیں ریڈیو اور ٹیلیویجن گانے گئے اے نیر گزشتہ چند سالوں سے دل کے مریض تھے ان کے اٹھائی سالہ بیٹے کی موت اس کی بگرتی ہوئی صحت کی بڑی وجہ تھی مزید یہ کہ وہ مالی بہران کا شکار تھے کیونکہ فلم انڈسٹری نے انہیں یکسر فراموش کر دیا تھا 11 نومبر 2016 کی رات تقریباً ساڑھے آٹھ بچے نیر طویر علالت کے بعد دل کا دوڑا پڑھنے سے لاہور میں اپنی رہائشگاہ پر انتقال کر گئے انہیں لاہور کی جیل روڈ پر واقعہ مسیحی قبرستان میں ان کے دوستوں رشتہ داروں اور اہل خانہ کی مجودگی میں سپردے خاک کر دیا گیا نمبر 5 بوہیمیا بوہیمیا 15 اکتوبر 1979 کو کراچی سندھ میں ایک پنجابی کرسچن خاندان میں پیدا ہوئے اور اس نے اپنی سکول کی تعلیم پشاور خیبر پختون خواہ میں حاصل کی تیرہ سال کی عمر میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ چل گئے دوہزار میں وہ آکلینڈ میں اپنے کزن کے ساتھ مل کر ویسٹ آکلینڈ کے ریکارڈنگ سٹوڈیو میں کام کرنے لگے اور بوہیمیا کو شاون نامی ہپ ہاپ پروڈیوزر سے ملوایا یہ دریافت کرتے ہوئے کہ وہ دونوں موسیقی میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے اپنا ریکارڈ لیبل بنانے کا منصوبہ بنایا یہ ان کے پہلے آلبم وچ پر دے ساندھے بنایا اس کے بعد ان کے اور بھی کافی ریپ سانگز آئے اور کافی سنگروں کے ساتھ مل کر گائے اس ویڈیو کا دوسرا پار دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گھر لنک پر کلک کریں